پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف ایمر کا واشنگٹن کی گردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شوئے جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے نا اہلیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف زندگی بھر کسی انتخاب میں حسن لینے کے لیے نا اہل قرار پائے ہیں ان کے علاوہ تحریک انصاف کے لیڈر جہانگیر ترین بھی عمر بھر کے لیے نا اہل قرار دیا گئے ہیں اور امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے بارے میں میڈیا کے خبروں پر پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کسی قسم کے تفسرے سے گریس کیا ہے تاہم ایک پاکستانی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اس قسم کے اختامات دو طرف آخوتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دے ہوگا اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ایک ذریعے کے مطابق اگر امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کو انسانی سمگلنگ کے بدترین عالمی مجرموں کی فیرست میں شامل کرتا ہے تو سال سن دوہزار سترہ میں امریکی سیویلین امداد کا زیادہ حصہ یعنی چھبیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہو جائے گی جنوری میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جانب سے پاکستان کو دی جانے والی سیکیورٹی ایانت میں دو ارب ڈالر کی معطلی کے بعد امداد میں کوئی مزید کمی امریکہ پاکستان تعلقات کے لیے ایک اور دھچکہ ہوگا اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں آٹھ سالہ بچی آصفہ بانو کی مبینہ عبرو ریزی اور قتل پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی سپریم کورٹ کے طرف سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں افغانستان کے مغربی صوبہ حیرات میں پولس اور فوج کی چوکیوں پر طالبان کے حملوں میں گیا رہا فوجی اہلکار اور ایک پولس افسر خلاک ہو گیا ہے روسی انتباہ کے باوجود شام کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ فوجی تنازعہ بھڑک سکتا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم سلامتی کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا جواب دیا جا سکے اور اسی اثنا میں کیمیائی ہتھیاروں کے ممانعت کرنے والی بینالقوامی تنظیم کے انسپیکٹرز شام پہنچ گئے ہیں اور وہ ہفتے کے روز سے دومہ میں نمونے حاصل کریں گے جن کا تجزیہ کیا جائے گا جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درویان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں تجارت اور شمالی کوریا کے جہوری اور میزائر پروگرام باتچیت کے اہم موضوع ہوں گے یہ تھی شہسرخیاں اور تفسیر کچھ دیر کے بعد اور اب خبروں کی تفسیر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62 ایک ایف کے تحت نا اہلی کی مدت کی تشریح کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکریٹی جنرل جہانگیر ترین کی نا اہلی کی مدت کو تاہیات قرار دے دیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہماری رمائندے ہیں محمد اشتیاق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے آئین کے آرٹیکل 62 ایک کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں سرپاس نے اداعیت کی گئی تھی جن کی چیف جسد ساکر مسار کی سبرائی میں پانچ رکنی بیٹھنے سماعت کی اور آج جمعہ کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو گزشتہ سال اٹھائی جولائی جبکہ جانگیر سرین کو گزشتہ سال پندرہ دسمبر کو آئین کے آرٹیکل ون ایک کے تحت ہی نااہل قرار دیا گیا تھا اور پھر لیکن اس میں مدد کا تائین شامل نہیں تھا آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ متفق کا فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آئین کی اس سکھ کے تحت ناہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کی ناہلی انتخابات لڑنے کے حوالے سے ساہیات ہوگی اس جو فیصلہ ہے اس کے آنے کے بعد اب مختلف حلقوں کے طرف سے ردعمل بھی سامنے آ رہا ہے اور سابق اور وزیراعظم جو شاید فاکان آباسی ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کی ستائی تقریب کے بعد جو ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک قابل افسوس ہے کہ کسی بھی منتخب جو ملک کی سیاسی قیادت ہے ان کو تاہیات ناہل قرار دے دیا جائے اچھا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ردعمل فوری طور پر سامنے آیا ہے جی مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بظاہر یہ ایک متوقع ہی فیصلہ تھا اور نواز شریف خود بھی ذراعہ بلاس کے نمائندوں سے گفتگو میں اس سے قبل کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ شاید انہیں تاہیات ناہل قرار دے دیا جائے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے جتنے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس فیصلے کا ان کی جماعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ نواز شریف کی جو نظریہ ہے ان کے بقول اس کو مزید تقویت ملے گی اور عمام میں ان کی مقبولیت بڑھے گی تاہم جو حضب مخالب کی جماعت ہے تحریک انساء ان کے ایک رہنماؤں نے ورش اف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پہلے ہی نواز شریف کی نائلی کے بعد مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اور کئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس فیصلے کے مزید منفی اثرات اس جماعت پر پڑیں گے تاہم بعض جو سیاسی جماعتیں اور ہلکیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے سے شاید نواز شریف کو ہمدردی جو ملنے والی ہمدردی عوامی اس میں اضافہ ہو لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ آئندہ آگے چل کر شاید پارلیمان اس بارے میں کوئی قانون سازی کرے یا غور کرے کہ کوئی قانون ساز اگر اس طرح نہاہل ہوتا ہے تو اس کو رکنے کے لیے پارلیمان کیا کر سکتی ہے تو اس بارے میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کی جو ہے وہ رائے سامنے آئی ہے ایک دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں جو سفارتکاروں کی پابندی کے معاملے میں خبریں رہ رہی ہیں اس میں کیا رد عمل ہے پاکستان میں جی یہ خبریں جب آئی تو اس کے بعد سرکاری طور پر اس کا موقف جاننے کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا ہے کہ یہ میڈیا میں سامنے آنے والی خبر ہے اور اس لیے وہ اس پر کسی طرح کا تفسرہ نہیں کریں گے خود امریکہ کی طرح سے بھی اس بارے میں ابھی تک ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی اور تصدیق کی گئی ہے لیکن یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں کچھ تناؤ ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آلہ سطحی رابطے بھی جاری ہیں امریکہ کی ایک آلہ سفارتکار ایلیس ویلز نے روامہ کے پہلے ہفتے میں ہی پاکستان کا ساتھ روزہ دورہ مکمل کیا تھا اور اس دوران پاکستانی وکرام سے ملاقاتوں میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دو طرف تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور جو دور ہیں ان کو دور کیا جائے آج پاکستان کے وزیر مملکہ برائے خزانہ جو کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن بھی ہیں انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ دو طرفہ ہوتا ہے اور اگر امریکہ کی طرف سے پاکستانی سفارتکاروں پر اس طرح کی پابندی آئید ہوتی ہے تو پاکستان بھی ویسا ہی کرے گا تاہم انہوں نے یہ اس توقعوں کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات اگر اس نیج پر نہ پہنچیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے ایسا کرنا جی ہاں بالکل کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے بہت شکریہ محمد اشتہاق آپ کا اور اب کچھ مزید خبریں ہیں جنوری میں صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی سیکیورٹی ایانت میں دو اور اب ڈالر کی معتلی کی گئی تھی اور اب اسلامباد میں امریکی سفارتخانے کے ایک ذریعے کے مطابق اگر امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کو انسانی سمگلنگ کے بدترین عالمی مجرموں کی فیرست میں شامل کرتا ہے تو سال سن دوہزار سترہ میں امریکی سیویلین امداد کا زیادہ حصہ یعنی چھبیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی مزید کمی واقع ہو جائے گی انسانی سمگلنگ سے مطالق سالانہ ریپورٹ جون میں آتی ہے اور یہ بات جمعیرات کے روز روائٹرز کو جاری کردہ ایک خبر میں کہی گئی ہے افغانستان کے مغربی صوبے حیرات میں پولیس اور فوج کی چوکیوں پر درمیان ایشاہ بحیرات کے زلے شینڈن میں کیا گئے جن میں چار افراد زخمی بھی ہوئے شینڈن زلے کے گورنر شکراللہ شاکر نے برطانوی خبر اصائداری روائٹرز کو بتایا ہے کہ چوکیوں پر تائنات اہلکاروں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور دونوں کے درمیان جھڑپے کئی گھنٹوں تک جاری رہی روسی انتباح کے باوجود شام کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ فوجی تنازعہ بھڑک سکتا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا جواب دیا جا سکے جس کا الزام شام کے صدر بشار الہصد کی افواج پر لگایا جاتا ہے جو میرات کو ایک بیان میں وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری سارا حق بی سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی نیم سے ملاقات کی ہے اور اب کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کیمیائی ہتھیاروں کے ممانعت کرنے والی بینالقوامی تنظیم کے انسپیکٹر اسی حسنہ میں شام پہنچ گئے ہیں اور وہ ہفتے کے روز سے دومہ میں نمونے حاصل کریں گے جن کا تجزیہ کیا جائے گا اس علاقے میں حال ہی میں صدر بشار الہصد کی حکومت کی فورسز نے مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا یہ تنظیم او پی سی ڈبلیو کے انسپیکٹرز ماحولیاتی نمونے جیسے مٹی کے نمونے جمع کریں گے اور متاثرہ افراد کے خون کے نمونے بھی لیں گے جو تنظیم کے لیبورٹریوں میں بھیج جائیں گے تمشک کے مضافات میں مشغی غتہ کے قصب دومہ میں پچھلے ہفتے کے حملے میں کم اس کم چالیس افراد حلاق اور سیکڑوں بیمار ہو گئے تھے ان بی سی نیوز نے خبر دی ہے ایک امریکی حکومت نے خون اور پشاپ کے نمونے حاصل کیے ہیں اور ان پر کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کے مصبت اثرات ہیں یہ تھی کچھ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ